ناظرین کو ہم یہ افسوس نہ خبر دیں گے کہ فیضاباد میں جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس میں ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے ذرا یہ خبر دے رہی ہیں فیضاباد آپریشن کے دوران ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے جیسے کہ پہلے بھی اطلاع سامنے آ رہی تھی کیونکہ پتھراؤ بہت کیا جا رہا تھا پتھراؤ کی وجہ سے پولیس اہلکار زخمی بھی ہو رہے تھے اور اب یہ اطلاع ہے کہ اس آپریشن کے دوران ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے پولیس اہلکار کے سر پر چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے وہ جامبر نہ ہو سکا اور شہید ہو گیا فیض آباد آپریشن کے دوران ایک پولیس اہلکار شہید ہوا ہے سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ پولیس اہلکار جامبر نہ ہو سکا اور شہید ہو گیا آفتاب چہنری سے بات کرتے ہیں آفتاب بتائیے گا اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ایک پولیس حلکار شہید ہو گیا ہے جی بالکل پولیس کا ایک انسپیکٹر آئے عبدالجبار کے نام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو شدید زخمی ہوئے تھے پولیس پتراؤ کے وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے لیکن متدد پولیس حلکار ابھی بھی زخمی ہیں جو اسلامباد اور راولپنڈی کے مختلف تحلیم میں موجود ہیں اسلامباد پولیس کی طرف سے تو کوئی تصدیق نہیں کی گئی تھی انسپیکٹر کے جامحاں کونے سے مطلق تاہم کہا جا رہا ہے کہ یہ راولپنڈی کی طرف یہ وقوع ہوا ہے اور وہاں جو پتا ہوا اس کے انتیزے میں یہ شہید ہوئے ہیں تو اب جو متدد پولیس حلکار ہیں وہ اس وقت بھی اسپیالوں میں موجود ہیں اور علاقہ جو ہے خوف و راست پائے جاتا ہے سیکٹر آئیٹ رائشہ بادی ہے اس کے ساتھ اب رائشہ بادی کے کچھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں آنسو گیس کی شلنگ کے باعث کیونکہ جب آواز چلتی ہے تو گیس کا رخ تو تفضیل ہو جاتا ہے اور عورتیں خواتین بچے جو ہیں تو اس وقت جو زخمیوں کی تحرار ہے وہ بڑتی جا رہی ہے کیونکہ راولپنڈی کی طرف کافی لوگ زخمی ہوئے ادھر اسلامباد جو فیضاباد سے اسلامباد انٹری ہے وہاں بھی بڑے لوگ زخمی ہوئے تو اب پولیس نے یہ حکمت حملی تحق کیا ہے کہ اسلامباد کی طرف سے شلنگ بان کر دی گئی ہے اور تمام فورسز کو پریڈ گراؤنڈ میں موجود کر لیا گیا ہے ایفٹی کے دستوں کو بھی اور پولیس کو بھی وہاں سے ہی پولیس سرکران خطاب کریں گے اور نئی حکمت حملی سے ان کو آگاہ کریں گے جبکہ فیضاباد کا جو مقام ہے آئی ایٹسی سے سرویس روڈ جا رہا ہے وہاں سے گلیوں سے کچھ شلنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں تحریکی لبیگ کے کچھ کا اکنان آئے اور انہوں نے پھر پولیس پر پتھراؤں کیا اس طرح جو فیضاباد آئی جے پی روڈ ہے اس پر بھی شلنگ ہوئی اور وہاں سے بھی تحریکی لبیگ کے کارکران نے تیجی کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور پولیس اور ایفٹی کے دستوں کو پیچھے دکیل دیا اور وہاں میڈیا کی لوگ بھی تھے میڈیا کی گاریوں کو بھی نفتان ہوا تو اب چاروں اطراف سے تحریکی لبیگ کے جو کارکران ہیں وہ مشتعل ہو کر پولیس اور فورسز پر حملہ آور ہیں اور پولیس اور فورسز اپنی سابقہ جو پوزیشنے سے ان پر پسپا ہو چکی ہیں اپنی سابقہ پوزیشنے پر آگئے ہیں اور جو قیادت ہے تحریکی لبیگ کی وہ کنٹینر سے مسلسل اعلانات کر رہی ہے کنٹینر سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جوانو کی جو ان کی اپنے کارکران ہیں ان کو کہا جا رہا ہے حادم سینریزوی کی طرف سے کہ ہم آپ کو ایریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پولیس ٹھیک ہے آفتاب چہدری آپ نے ہمیں تفصیل اپڈیٹ کیا ہے اور جو قیادت ہے ان کے جانت سے اپنے ظاہرین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈٹے رہے ہیں اور یہ بھی افسوسنا کا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک پولیس اہلکار اس کے نتیجے میں شہید بھی ہو گیا ہے